اسلام علیکم to all viewers آج کی اس وڈیو میں ہم فائل، فولڈرز اور پروگرامز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ افال ہم دیکھتے ہیں کہ فائلز، فولڈرز اور پروگرامز میں کیا ڈیفرنٹ ہے ہمارا جو مین ڈیٹا ہوتا ہے وہ فائلز کے اندر ہوتا ہے وہ فائلز ہی کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہیں جن کے اندر ہمارا مین ڈیٹا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر ہم مختلف فولڈرز کریئیٹ کرتے ہیں جن کے اندر ہم اپنی پراپر فائلز کو ترتیب سے رکھ سکتے ہیں جبکہ پروگرامز ہوتے ہیں وہ ان فائلز کو چلانے کے لیے رن کرنے کے لیے یا پھر کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو فائلز کریئیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ڈیفرنٹ سمجھ آگیا ہوگا کہ فائلز، فولڈرز اور پروگرام میں کیا ڈیفرنٹ ہے اب ذرا اس کو کمپیوٹر پر پر دیکھتے ہیں میں اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر موجود ہوں اور یہاں پر میں آپ کو فائلز، فولڈر اور پروگرامز تینوں کے بارے میں اگینڈ ڈیفائن کرتا ہوں فرسٹ افال یہ میرے پاس جو ہے یہ ایک فائل ہے جو کہ مایکروسا ورڈ کے اندر بنائی گئی ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا جو مینڈ ڈیٹا ہوتا ہے وہ فائلز کے اندر ہوتا ہے یہ فائلز مختلف قسم کی ہو سکتی ہے فائل ٹیکسٹ کی فام میں بھی ہو سکتی ہے ایمیج کی فام میں بھی ہو سکتی ہے ویڈیو یا آڈیو فام میں بھی ہو سکتی ہے تو فائلز مین جو ہے وہ چار قسم کی ہو سکتی ہے ٹیکس، ایمیج، آڈیو اور ویڈیو اور یہ یہاں پر ایک فولڈر دکھایا گیا ہے اور یہاں پر اس فولڈر کے اندر مختلف فائلز کو رکھا گیا ہے اور تیسرے نمبر پر مایکرو سافٹ پینٹ جو کہ ایک پروگرام یا سافٹ فیر ہے اب بے شک فائل ہو فولڈر ہو یا پروگرام ہو اس کو اوپن کرنے کے لیے ہم یہاں پر ماؤس کو استعمال کریں گے اوپن کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا کونس ہے کہ اگر ہم اس پر رائٹ کلک کریں اور اوپن کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں اس فائل پر ماؤس کی جو لیفٹ کلک ہے وہ دو بار جلدی سے پریس کروں یعنی ڈبل کلک کروں تو تب بھی میں اس فائل کو اوپن کر سکتا ہوں اب یہ فائل جو ہے یہ اپنے پراپر جو پروگرام ہے اس کے اندر ہی یہ فائل اوپن ہوگی جیسے یہ مایکرو سافٹ ورڈ کی فائل ہے تو یہ مایکرو سافٹ ورڈ جو پروگرام ہے جو ساوٹ ویر ہے اسی کے اندر یہ فائل اوپن ہوگی رائٹ کلک میں نے اس پر کیا اور یہاں پر اوپن پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ فائل مایکرو سافٹ ورڈ کے اندر اوپن ہو جائے گی یا پھر اس پر لیفٹ کلک دو بار پریس کریں یعنی ڈبل کلک کریں تب بھی ہم اس فولڈر کو اوپن کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی میں نے اس فولڈر کو اوپن کی ہے یہاں پر اس فولڈر کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی فائلز ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ والی جو فائلز ہیں یہ پکچر یعنی امیج کی فارم میں ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فائل یا تو ٹیکسٹ وارم میں ہو سکتی ہے جو کہ آپ نے ابھی اگزمپل دیکھی تھی یا پھر فائل جو ہے وہ امیج کی فارم میں ہو سکتی ہے یا پھر آڈیو یا ویڈیو فائلز ہو سکتی ہے تو فائلز چار قسم کی مین ہوتی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر چار قسم کا مین ڈیٹا ہوتا ہے ٹیکسٹ، امیج، آڈیو اور ویڈیو بارال اس فولڈر کو میں نے ابھی اوپن کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ امجز موجود ہیں اور یہ ساری کہیں یہ فائلز ہیں اور ان فائلز کو بھی اگر ہم اوپن کرنا چاہیں تو اسی طریقے سے رائٹ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں یا پھر لیفٹ کلک دو بار پریس کریں تو تب بھی ہماری یہ فائلز سکرین پر اوپن ہو جائے گی اور یہ فائلز جو ہے یہ بھی اپنے ایک خاص پروگرام میں اوپن ہوئی ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہے پروگرامز اور یہ ہمارے پاس پروگرام ہے اب پروگرام کو بھی اوپن کرنا ہو تو ہم رائٹ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں یا لیفٹ کلک دو بار پریس کریں تب بھی ہمارا پروگرام یا سار پھر اوپن ہو جائے گا اس پر میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہ ہمارا یہاں پر پروگرام اوپن ہو گیا ہے یہاں سے ہم اپنے فائلز پروگرامز یا فولڈر کو کلوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اسے میکسیمائز یعنی کہ فول سکرین یا ہاف سکرین پر کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر اس آئیکن پر ہم کلک کریں اسے مینیمائز کہتے ہیں اور اگر میں اس پر کلک کروں تو یہ میرا پروگرام فولڈ ہو کر ٹاسک بار میں آ جائے گا فرسٹ افال میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پروگرام کلوز ہو جائے گا اگین میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور میکسیمائز اگر ہم کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسے فل سکرین یا ہاف سکرین پر کر سکتے ہیں مزید یہ کہ ہم یہاں پر اس کو اپنی مرضی سے بھی جتنا اس کا سائز رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پر اس پر اگین کلک کرتا ہوں تو یہ فل سکرین پر اوپن ہو جائے گا اور اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ پروگرام ہمارا کلوز نہیں ہوا بلکہ یہ ٹاسک بار پر کلیپس ہو گیا ہے اور یہاں سے دوبارہ سے ہم چاہے تو یہاں پر اس کو منیمائز کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب جو ہماری فائلز ہوتی ہیں وہ ہم پروگرامز کے اندر ہی بنا سکتے ہیں فرض کریں میں یہاں پر پینٹ کو اوپن کرتا ہوں اور اس پینٹ ساپٹوئر کے اندر میں یہاں پر ایک فائل کرتا ہوں ایک فائل image کی فائل ہم اس میں create کریں گے یہاں سے میں کچھ image کر لیتا ہوں اور اسی کو پھر ہم save کریں گے اور یہ پھر ہماری ایک image کی فائل create ہو جائے گی یہ ہم نے یہاں پر کچھ drawing کی ہے فائل میں جاتے ہیں یہاں سے اسے save پر کلک کرتے ہیں اور میں اسے اپنے کمپیوٹر کے دیسک ٹاپ پر save کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر میں دیسک ٹاپ کونسا area ہوتا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اسے ہم ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں تو یہاں پر میں اس فائل کو ڈیسک ٹاپ پر سیو کرنا چاہتا ہوں یہاں سے میں نے پرابر اس کی لوکیشن سیٹ کی اب اس فائل کو ہم نام کیا دینا چاہتے ہیں ہم جو بھی اس فائل کو نام دینا چاہیں وہ نام ہم یہاں سے دے سکتے ہیں فرض کریں یہاں پر اس فائل کو میں فرسٹ کا نام دے دیتا ہوں یہاں پر فرسٹ میں ٹائپ کروں گا نام دینے کے بعد میں یہاں پر سیو پر کلک کروں گا اور یہ میری فائل جو ہے یہ سیف ہو گئی ہے اب ہم اس پروگرام کو کلوز کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک اور فائل کریئٹ ہو گئی ہے کوئی بھی جو فائلز ہوتی ہے یا تو وہ ہم برائے راست کسی ہارڈ ویر ڈیوائیس سے کریئٹ کرتے ہیں جیسے کیمراز یا موبائل جو کیمراز ہوتے ہیں ان سے اگر ہم کوئی ویڈیو یا آڈیو بنائیں تو اس سے بھی ہم فائل کریئٹ کر سکتے ہیں یا دوسرا طریقہ فائل کریئٹ کرنے کا کیا ہے کہ ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں کچھ ایسے سارف ویر پروگرامز ان کے اندر بھی ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کے فائلز کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے ٹیکسٹ فائل کریئٹ کرنی ہو کچھ ڈرائنگ یا کچھ کریئٹ کرنا ہو وہ بھی ہم ڈیفرنٹ سارف ویرز میں کریئٹ کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں مختلف قسم کے اپلیکیشن پروگرامز ہوتے ہیں اور انہی اپلیکیشن پروگرامز کے اندر हیم ڈیفرنٹ فائلز کریئٹ کر سکتے ہیں پریریس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ سارے سٹارٹ منیو کے اندر موجود ہوتے ہیں سٹارٹ منیو سے آپ کمپیوٹر میں سے کوئی بھی پروگرام اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سٹارٹ منیو اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹ ساپ ویر پروگرامز ہمیں مل رہے ہیں ان ساپ ویر پروگرامز کے اندر ہم ڈیفرنٹ قسم کی فائلز create کر سکتے ہیں جیسے تکسٹ والی فائلز create کرنی ہو تو مایکروسافٹ آفس کو جو ساپ ویر ہوتے ہیں ان کے اندر ہم ٹیکسٹ فائلز create کر سکتے ہیں ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ یا ایکسس ان کے اندر ہم ٹیکسٹ فائل create کر سکتے ہیں اسی طرح سے فوتو شاپ اور الیسٹریٹر ان سارپئر کے اندر ہم image files create کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی بھی کیمرے سے بنائی گئے ویڈیو ہو یا آڈیو ہو تو اس کو ہم ویڈیو کو premier pro سارپئر کے اندر edit کر سکتے ہیں یعنی premier pro سارپئر کی مدد سے ہم ویڈیو فائلز کو modify کر کے create کر سکتے ہیں اسی طرح آڈیو پر کام کرنا ہو تو اڈوپ اڈیشن پر ہم کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو تھیوری والے جو ہمارے lecture سے ان میں میں نے آپ کو یہ کافی ڈیٹیل میں کرایا تھا کوئی بھی چاہے فائل ہو پروگرام ہو یا فولڈر ہو اس کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک ہیلپ فیچر ملے گا اگر آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں ہے وہ یا تو آپ ٹریننگ حاصل کر کے سیکھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بہت آپ اس ہیلپ فیچر سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی یہاں پر اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہم ونڈوز ٹین کے مختلف جو آپشنز ہیں ان سے متعلق ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں اسے میں کلوز کرتا ہوں اسے بھی کلوز کرتا ہوں پینٹ اوپن کرتے ہیں اور پینٹ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک ہیلپ فیچر موجود ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پر اس سے ریلیٹڈ بھی ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں اب ذرا میں اپنی ویڈیو کو سام اپ کر دیتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مین فائلز فولڈر اور پروگرامز کے بارے میں ڈیفرنٹ دیکھا فائلز کے اندر ہمارا مین ڈیٹا ہوتا ہے جبکہ فولڈرز جوتے ہیں ان کے اندر ہم ڈیفرنٹ فائلز کو رکھ سکتے ہیں پروگرامز جوتے ہیں ان کے اندر یا تو ہم فائلز کر سکتے ہیں یا پھر جو ہماری فائلز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر اوپن کر سکتے ہیں نیکس میں نے آپ کو ساتھی وینڈوز کنٹرول بٹنز کے بارے میں بتایا جس میں کلوز کا میکسیمائز کا اور مینیمائز کا کلوز سے ہم کوئی بھی پروگرام کلوز کر سکتے ہیں میکسیمائز سے ہم کوئی بھی پروگرام فول سکرین یا ہاف سکرین پر اوپن کر سکتے ہیں اور مینیمائز سے ہم اپنے پروگرام فائل یا فولڈر کو ٹاسک بار پر کلیپس کر سکتے ہیں اگر ہمیں کچھ انفارمیشن لینی ہو ان آپشن سے متعلق کچھ سمجھنا ہو تو ہم اس ہیلپ فیچر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں